ہیلو دوستو تو اس اپسوڈ کی شروعات بھی وہیں سی ہوتی ہے جہاں پہ اس کا لاشت اپسوڈ اینڈ ہوا تھا تو اب ہمارا یہ والا اپسوڈ سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزوئی اپنے سبھی ہولی سوڈ کو مرش کرتے ہوئے اپنی پاور سے اسے ایک جائنٹ ہولی سوڈ کریٹ کرتی ہے اور پھر ترنتی اپنی ہولی درما بوڈی کی مدد سے اس ڈرائیگن پہ ایک زو در اٹیک کر دیتی ہے جسے وہ ڈرائیگن ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ سنبال نہیں پاتا اور وہیں پہ ڈیشٹوائی ہو جاتا ہے اور وہ ڈیزائبل بھی زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے اسے اپنے ہاتھ میں کافی پین محسوس ہو رہے ہوتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے لائٹنگ بھی نکل رہے ہوتی ہے جس پر وہ غصے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو کافی پاورفل ہے تبیہ میزوئی کی طاقت کو دیکھ کر ایک ڈیزائبل حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو جینوو لیول فور میں ہے پر اس نے جینوو لیول سیون کے ڈیزائبل کو بڑی آسانی سے ہارا دیا یقین نہیں ہو رہا ہے کہ ساؤت یان جیمن میں اتنی شکتی شالی ڈیزائبل بھی ہوگی تبیہ میزوئی اپنی ہولی سوٹ کو واپس رکھ دیتی ہے جہاں زی چین اس ڈیزائبل سے کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تم اس لڑکی سے ہار گئے ہو تبیہ میزوئی اسے کہتی ہے کہ تمہارا یہ آدمی تو میرے سامنے ٹھیک نہیں پایا اور کوئی ہے تو اس سے بھی بھولا لو جس پر زی چین جواب دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ تم میرے آگے کتنی دیر ٹھیک پاتی ہو یہ سن کر ایک ڈیزائبل اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ بریدر زی چین اب خود اس لڑکی سے فائٹ کرنے والا ہے وہ ڈیوائن مارشل آٹ کے نائنٹ لیول پہ ہے جو کہ اپنے کچھ ہی مووز اٹیک سے اس لڑکی کو ہارا دے گا تبیہ لنگ فینگ کو بھی اس بات سے غصہ آ جاتا ہے کہ زی چین بھی اب اس سے فائٹ کرنا چاہتا ہے تبیہ زی چین میزوئی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہاری درما بوڈی ایک جورا درما بوڈی ہے جس پر میزوئی جواب دیتی ہے ہاں تم نے صحیح کہا تو کیا تم اس بات سے ڈر رہے ہو یہ سن کر ایک ڈیزائبل بھی کافی شوک ہو جاتا ہے کہ یہ آجورا درما بوڈی کیا چیز ہوتی ہے جس پر زی چین میزوئی سے کہتا ہے کہ تم اپنے لوگوں کو بیعقوب بنا سکتی ہو کہ تم نے ڈیمن نیشن میں خود کو سیکریفائز کیا ہے پر ہم ہی نہیں جس کے ساتھی زی چین ترنتی غصے کے ساتھ اپنے ڈرائگن فارم میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں یہ ڈیمن نیشن کی بوڈی کیسے ملی ہے جس پر میزوئی جواب دیتی ہے کہ میرا فادر سوارڈ کینگ لینزوڈ یان ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ پاورز ملی ہے میرا بائی بھی ڈیمن ٹاؤن میں ایک ہیرو ہے اور آنے والے وقت میں میں بھی ڈیمن نیشن کی ہیرو بنوں گی جس پر زی چین جواب دیتا ہے تم ہیرو بنوں گی تم کو زیادہ ہی بکواس کرتی ہو اس بات سے فک نہیں پڑتا کہ تم ڈیمن نیشن میں ایک ہیرو ہو یا نہیں جس پر وہ ترنتی زوان جی سے کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو اس کے پاس ڈیمن پاورز ہیں اس لئے تم اچھی طرح جانتے ہو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے جس پر زوان جی میس لیولی سے کہتا ہے میس مارشل آٹ ٹیمپل میں آپ کے انسیسٹر کی کافی عزت ہے اس لئے میں چاہتا ہوں اس کا فیصلہ آپ دیں یہ سن کر میس لیولی سوچنی لگتی ہے کہ تبھی زوڈیان لنگ فینگ سے کہتا ہے کہ مارشٹر یہ لوگ جان بوجھ کر کچھ گربل کرنے والے ہیں جس پر لنگ فینگ جواب دیتا ہے ہاں میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیا کر سکتے ہیں کہ تبھی ایک ڈیزائیول کہتا ہے کہ یہ معاملہ واقعی میں بہت ہی بیانک ہے ساؤ تیان جیمن کے ڈیزائیول ایسا نہیں کر سکتے ہمیں اس کا جواب چاہیے اس لئے یہ بات ہمیں مارشل گوڑ پلیس کو پہنچانی چاہیے جس پر دوسرا ڈیزائیول جواب دیتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ساؤ تیان جیمن کے ایک ایک ڈیزائیول کو مار کر ان سے پوچھتا ہاتھ نہیں کر سکتے جس پر تیسرا ڈیزائیول جواب دیتا ہے کہ ہماری ہیومن ریز کبھی علاو نہیں کرتی کہ کوئی ایک ڈیمن پاورز کو پوسیس کر لیں جس پر زی چین مس لیولی سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ خبر جل سے جل ہمارے انسسٹر کو پہنچا دے جس پر میس لیولی جواب دیتی ہے کہ ہم میں ضرور کوئی مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے میسٹر لنگ فینگ نے مجھے کئی بار بچایا ہے اس کی بہن ایک ڈیمن کیسے ہو سکتی ہے جس پر زی چین جواب دیتا ہے کہ اس میں ان کی کوئی چال ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ والکیریا ٹیمپل میں کیسے جا سکتے ہیں تب یہ سن کر میس کوانین ترنتی اٹھ کر غصے کے ساتھ کہتی ہے لنگ فینگ نے ڈیمنز کو مارنی کے لیے کئی بار اپنے جان کو خطرے میں ڈالا ہے تم اس کی بیدتی کیسے کر سکتے ہو جس پر زی چین جواب دیتا ہے کہ لنگ فینگ نے ڈیمنز کے اگنش قربانی دی ہے پر میں بھی بتا دوں لنگ فینگ مارشل آرٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے یہاں تک کہ اس کا مارشل آرٹ بھی اس کی کلٹیوشن پر ڈیپن کرتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے کہ انشن ڈیمنز صرف تمہارے ساؤ تیان جیمن میں ہی کمزور ہو جس پر دوسر اٹیپل جواب دیتا ہے کہ ہمیں جل سے جل ان سبی کو پکڑ نہ ہوگا تب ہی میز زین ہیر اٹھ کر جواب دیتی ہے کہ تم لوگ لنگ فینگ پر بنا وجہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے جس پر زی چین میس لیو لیس ہی کہتا ہے کہ اب اگر تم کچھ نہیں کرنا چاہتی ہو تو میں خود ان کو کنٹرول کرنے کیلئے آرڈر دے دیتا ہوں جس پر وہ اپنے سبی زیادیوں سے کہتا ہے کہ جلیے سے میس زوئی اور باقی سبی کو پکڑ لو جس پر لنگ فینگ سبی کو اسے کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بھی میری بہن کو ٹچ کرنے کی حیمت بھی کی اس کے ساتھ بہت برا ہوگا جس پر زی چین اسے کہتا ہے کہ لنگ فینگ تم اس سب میں مت آؤ ورنہ تیرے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا جس پر لنگ فینگ جواب دیتا ہے کہ ہمت ہے تو روک کے دیکھاؤ اور زاوڈیاں سے کہتا ہے کہ تم باقی سبی کو بچاؤ جس کے ساتھ ہی لنگ فینگ میزوئی کے پاس جانے لگتا ہے کہ تب ہی پیچی سے ایک ڈیزائبل اس پر سوورڈ سلائش سے اٹیک کرتا ہے پر لنگ فینگ اسے خود کو بچا لیتا ہے پر تب ہی اتنی میں ہی دوسرا ڈیزائبل بھی اس پر اٹیک کرتا ہے اور لنگ فینگ اس کی اٹیک سے بھی بچ جاتا ہے دوسری طرف باقی سبی ڈیزائبل میزوئی کو چارہ طرف سے گھیر لیتے ہیں میزوئی بھی ان سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے کہ تب ہی زی چائن کا ڈرائگن ترنتی اپنی سپیرچول پاورز کی مدد سے اس پر ایک پاورفول انرجی بال سے اٹیک کرتا ہے جسے دیکھ کر میزوئی ترنتی اپنی ہولی سوورڈ نکال کر اسے اپنے ایک اٹیک سے ڈیشٹوائی کر دیتی ہے جس کے ساتھ یہ باقی سبی ڈیزائبل اپنی اٹیک کے لیے ترنتی اپنے اپنے پورٹلز کو اپن کرتے ہوئے اس سے جائنٹ پاوم ہینڈ باہر نکال دیتے ہیں یہ دیکھ کر میزوئی ذرا بھی نہیں گبراتی اور جیسے وہ سبی ایک ساتھ اپنی جائنٹ پاوم ہینڈ سے اس پر اٹیک کرتے ہیں کہ تب ہی میزوئی ترنتی ان کی اٹیک سے پیچھے ہٹ جاتی ہے جس پر وہ سبی ڈیزائبل دوبارہ سے ترنتی اس پہ تھنڈر بولٹ لائٹ سے اٹیک کر دیتے ہیں اسے میزوئی اپنی شیلڈ بیریر سے روک کر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ شیلڈ بیریر پھولی طرح دیسٹوائے ہو جاتا ہے اور میزوئی بھی کافی اینجڈ ہو جاتی ہے کہ تب ہی موقع دیکھ کر وہ دوبارہ سے اپنے جائنٹ پاوم ہینڈ سے اس پہ اٹیک کرنے لگتے ہیں اسے دیکھ کر لینگ فنگ ترنتی اپنی دیڈ فائنڈ سیڈ ڈومین پاورز کی مدد سے ان کی اوپر کلنگ فارمیشن ایرے کریٹ کر کے کافی شکتی شالی انرجی ریلیز کرتا ہے جس سے وہ سبھی ڈیزائبل بھی برداشت نہیں کر پاتے جس ویسے ان سبھی ڈیزائبلز کو کافی درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے تب ہی زی چین کہتا ہے کہ لینگ فنگ آخر اتنا پاورفل سپل اٹیک کیسے کر سکتا ہے یہاں باقی ڈیزائبلز کے ساتھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی زوان جی یہ دیکھ کر کچھ سے کہتا ہے کہ لینگ فنگ ایک وقت میں سات لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے یہ اتنا شکتی شالی کیسے ہو سکتا ہے کہ تب ہی ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ وہ سبھی ابھی بھی لینگ فنگ کی اس فارمیشن آرے کی وجہ سے پنسے ہوئی ہوتے ہیں جہاں ان سبھی ڈیزائبلز کو اس کی پاورز کی وجہ سے کافی درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ وہ مرنے والے ہو اور ان سبھی کے حالت بھی خراب ہونی لگتی ہے کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مزوی بلاش کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گرنی لگتی ہے اسے لینگ فنگ ترنتی پکل کر اسے کہتا ہے تم پریشاند نہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اور یہیں پہ دوستو ہمارا یہ والا اپیسوٹ یہیں پہ انڈ ہو جاتا ہے دوستو اس سریز کا اگلا پارٹ پہ میں جلدی اپلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا تب تک کیلئے میرے چینل کو سونے سا چمکے اس کا بطن چھو دے تو ہم رت پنچائے سے خیر اس لیا چہرہ اسے سب